آپ کو بتائیں شجاہبات میں مسلم لیگنون کا یوت کنونشن چیف اورگنائزر مسلم لیگنون مریم نواز پانچ بجے خطاب کریں گی پندال سج گیا 20 فٹ اونچہ 80 فٹ لمبا اور 24 فٹ چوڑا سٹریج تیار گراؤنڈ میں 10 ہزار کورسیاں لگا دی گئی ہیں فل پروف سیکیوٹی کے 1755 اہل کا تائیونات کر دی گئے ہیں آپ کو بتائیں شجاہبات میں مسلم لیگنون کا یوت کنونشن چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز پانچ بجے خطاب کریں گی پنڈال سج گیا بیس فٹ اونچا اسے فٹ لمبا اور چوبیس فٹ چوڑا اسٹرینج دیار کر دیا گیا ہے گراؤن میں دس ہزار کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں مزید جانتے ہیں مصور انساری سے مسلم لیگ نون نے پنڈال سجا لیا اور اس کے حوالے سے شام پانچ بجے پانچ بجے یوت کنونشن کو اسے مریم نواز جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گی اسی حوالے سے شویعباد کے گراؤن کے اندر دس ہزار سے زائد کرسی لگا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ لائٹنگ کا انتظام بھی کلیے گا شویعباد کے اندر جو یہ سٹیج بنایا گیا اس کی تقریباً اسی فٹ لمبائی اور چوبیس فٹ چوڑائی اور اس کے ساتھ بیس فٹ اس کی ہائٹ ہے اور سٹیج پر چھوٹی بڑی کرسیوں کی قصیت اداد لگائی گیا جس کے پر لیڈر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ سے کہ شویعباد کے جو یہ یوت کنونشن ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ زیلہ ملتان کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے اس کا پہلا پاور شو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز جو ہیں مسلم شویعباد کے اندر پہلی دفعہ آ رہی ہیں اور شویعباد کے جو یہ خطاب فرمایا جائے گا اس کے اندر ایک چیز اور بھی بتاتا چلیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر اس سے قبل بیاری کے اندر یہ یوت کنونشن کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ شویعباد میں یہ دوسرا یوت کنونشن ہے اور اس کے اندر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے پولیس کے مطابق سترہ ہزار سے سترہ سو سے زائد جو پولیس آل کار ہے وہ اس کو فرائز انجام دیں گے اور اس کی جو ٹریفک پلین ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا اور اس کے حوالے سے جو شویعباد مندر ہے اس کے ساتھ پارکنگ دکھائی گیا اور اس کے ساتھ علاوہ جو شہری ہیں وہ کے لیے دو وارک ترو گیٹس کے گزر کے دو راستے بنائے گئے ہیں جس کے اندر کسی تعداد سے شہری جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو قائدین ہے داخلے کے لیے بھی گیٹ بنائے گیا اور اس کے علاوہ جو ایک ایمرجنسی گیٹ بھی بنایا گیا ہے ایک واضح کرتا چلوں کہ شام پانچ بجے جو خطاب ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے مریم نواز کی جو کوریج ہے اس کو لائک دکھائے جائے گا اور اس کا اندر مسلم لیک نون کے جو ہیں مرکزی قائدین ہیں جو وہ سٹیج پر بنائے جائیں گے اور ایک بڑے سٹیج کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سٹیج بھی بنائے گئے جس میں مقامی قیادت بیٹے گی اور اس کے ساتھ خواتین کے لیے بھی الگ بیٹنے کمات کیے گئے ہیں جیت ہمارے قائد سید جعوید علی شاہ صاحب سید مجال علی شاہ صاحب نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ ہماری دلیر لیڈر محترمہ مریم نواز صاحبہ شوجہ باد ورکر کنونشنز کے لیے تشریف لا رہی ہیں تو مجھے کیونکہ پی ایم ایل این میں ہوتے ہوئے خصوصی طور پر ان سے لگاؤ ہے کیونکہ ان کی جو تقریریں ہیں اور ان کی جو دلیر باتیں ہیں میں ان کا خاص طور پر شدائی ہوں تو اسی حوالے سے ان کے استقبال کے لیے میں نے ہی سوچا کہ وہ آئیں تو ان کی جو ہے تاج بوشی کی جائے اسی سلسلے میں میں نے ان کے لیے یہ تاج بنوایا ہے اور جس پر خاص طور پر پی ایم ایل این میں نے اس پر لکھوا ہے اور انشاءاللہ ان کی آمد کے موقع پر ان کا والحانہ استقبال کیا جائے گا اور یہ ورکر کنونشن انشاءاللہ صرف شوجہ باد زلہ ملتان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا تاریخ ہی ورکر کنونشن ہوگا اور انشاءاللہ تحصیل شوجہ باد یہ بتائے گا کہ شوجہ باد مسلمی نون کا گھڑ ہے اور شوجہ باد ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ مسلمی نون کا رہا ہے مسلمی نون کی چیف اورگنائسر مریم آج یوت کنونشن مریم نواز آج شوجہ باد میں جلسے سے خطاب کریں گی لیگی مقامی قیادت کو جلسہ گاہ میں کارکنان لانہ کا ٹاس لیگی راہنمار رانہ اقبال سراج کی روحی سے گفتگو ان کا کیا کہنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے آجے بالکل مسلمی نون کی قائد مریم نواز شریف آج ملتان پہنچیں گی مریم نواز شریف شوجہ باد کے اندر یوت کنونشن سے بھی خطاب کریں گی اس حوال سے مسلمی نون کی جو قیادت ہے خاص طور پر ٹکٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ ٹاس دیا گیا ہے کہ ریلی کی صورت میں جو ہے وہ کارکنان کا یوت کنونشن میں لائے جائے اس حق لیگی ٹکٹ ہولڈر رانہ اقبال سراج مارسہ موجودن سے بات کریں گے رانہ صاحب مریم نواز شریف پہنچیں گی آج اور خطاب بھی ہے ان کا کیا تیاری ہے کہاں سے آپ جو لوگ ہیں وہ کٹھے ہو کر ریلی کی صورت میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ لاد سے انشاءاللہ شریع باد جائیں گے ہمارے کارکن اور پورے ہلکہ کی عوام ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پندہال میں ہم بی بی کا استقبال کریں گے انشاءاللہ اس یوت کو جو اس وقت شریع باد میں اکٹھی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ مولتان میاں محمد نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب یوت کو انشاء ہوا آج ہے بلکل لیگی ٹکٹ ہولڈر رانا اکبال سراج کا کہنا ہے کہ یوت کنونشن کامیاب ہوگا اڈالارڈ سے جو ہے وہ ان کی زیر قیادت جو ریلی ہے وہ تین بجے روانہ ہوگی اور وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف کا یوت کنونشن جو ہے اس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے اور وہ اسی طور پر جنوبی پنجاب کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو بہت شکریہ جنید انور آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں سیاسی صورتحال اروج پر مسلم لیگ نون کے سیٹی سید سید عبدالعلیم شاہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے عوام کو اپنا چہرہ دکھا دیا مزید جانتے ہیں آنشری شفاق سے جی بلکل نو مائی کے واقعے کے بعد بقادہ ترکیوں پر پاکستان تریکی انصاف کو چھوڑ کر جو ایم پی ایس تھے پاکستان تریکی انصاف کے ایم این ایس تھے وہ بقادہ ترکیوں پر مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں اس حوال سے بقادہ ترکیوں پر سیاسی گہمہ گہمی اس ٹیم اروج پر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سیٹی صدر ہیں سید عبدالعلیم شاہ صاحب ان سے مزید بات کرتے ہیں شاہ صاحب کیسا دیکھتے ہیں پولٹکس کو لوگ پاکستان تریکی انصاف کو سکپ کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میں کس طرح سے بقادہ ترکیوں پر کامیاب ہونے جا رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے سر مزید کون کون سی اہم شخصیات اس میں شامل ہونے جا رہی ہے عشق صاحب آپ نے بڑا اہم سوال کیے پاکستان کی سیاست کے اندر جو ببلز پیدا کیے جاتے تھے ان ببلز کا انڈ ہونے جا رہا ہے مستقل مزاج لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ آج بھی اپنی پولٹکس میں ہر طرح کیارات میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ کریں یہ تکر کے لوگ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم تکر کے لوگ ہیں یہاں گولی کھائیں گے یہاں کہاں ہیں وہ تکر کے لوگ ایک پرچے پر ایک ایک چیز کے اوپر بھگنا شروع کر دیا ہے اتنی جلدی یہ انقلاب کے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام کو اپنا چہرہ دکھا دی ہے انہوں نے نو مئی کے واقعات میں پاکستان کے ساتھ انڈیا سے بڑھ کر دشمنی کی ہے میرا گھر جلا دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا عویس لگاری کا گھر جلا دیتے کوئی ایشو نہیں تھا شباز شریف کو جا کے گھر جلا دیتے حمزہ کا گھر جلا دیتے کوئی ایشو نہیں تھا انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا جو کسی بھی دنیا کی محضب اور غیر محضب ریاستوں میں تسلیم نہیں کیا جاتا بھی آپ دیکھلیں پنٹاگون کے اوپر حملہ کیا آج پنٹاگون میں امریکہ ان کو اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزا دے رہا ہے انہوں نے حرکت کی غلط کی اور غلط حرکت کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے یہ نہ پہلے انقلابی تھے یہ نہ اب انقلابی ہیں یہ پہلے بھی لوٹے تھے یہ ابھی بھی لوٹے ہیں جنوبی پنجاب میں سیاسی حلچل اروج پر ہے اور بقادہ ترکیو پر جوڑ ترکیو کا جو سسلہ ہے وہ بھی جاری ہے آگے پروپر الیکشن ہونے کو ہیں اور اس حوالے سے بھی گہمہ گہمی جو ہے وہ اروج پر ہے مسلم لیگ نون کے سیٹی صدر سید عبدالعلیم شاہ صاحب مرسات موجود تھا ان کے یہی کہنا ہے کہ پروپر جو ملکی سالمیت پر حملہ کیا گیا ہے اس کی مزاریہ اور خصوصی طور کے اوپر جو لوگ ملوث ان کو اس حوالے سے بہت شکریہ آشری شواق آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں ذکریہ ایکسپریس ٹرین کے دوبارہ چلنے کے بعد صورتحال ڈی این ون ملتان ڈویجن عبدالزاق کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں ذکریہ ایکسپریس ٹرین پر روزانہ بارہ سو سے زائد مسافر سفر کر رہے ہیں مزی جانتے ہیں اپنے نمائن دیرانہ بیرال سے اے جی بالکل ریلوے پاکستان کی جانب سے سلاب کی صورتحال کے باعث باند کی جانے والی ٹرینوں میں ذکریہ ایکسپریس کو چلا تو دیا گیا ہے اب ذکریہ ایکسپریس کی کیا صورتحال ہے کتنا ریوینو روزانہ کی بنیاد پر اکٹھاک کیا جا رہا ہے کتنے مسافر جو ہیں اس ذکریہ ایکسپریس جو اٹھارہ بوگیوں پر محیط ٹرین ہے کتنے مسافر سفر کرتے ہیں بوگیوں کی کیا صورتحال ہے صفائی کی کیا صورتحال ہے مسافروں کو ریلوے ملتان ڈیویجن کی جانب سے کیا سہولیات دی جاری ہیں کیا اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے ڈین ون ملتان ڈیویجن عابد رضاق صاحب ہمارے سے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال اس صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے سر کتنا ریوینو جو ہے جنریٹ کیا جا رہا ہے کتنی اس پر کنزمشن ہے اور کتنی جو ہے وہ بچہ تھوڑی ہے اس سوال سے کیا کہیں گے جی الحمدللہ اس پر ریلوے کی ارننگ تقریبا ٹو ملینڈ سے بہو آ رہی ہے ہماری اور اس پر ایک سو چھ پرسنٹ بہو ہمارے پرسنجر جا رہے ہیں اس پر بارہ سو کپیسٹی ہے لیکن الحمدللہ اس سے اوپر ہی جا رہے ہیں اور باقی راہ جنریٹوریل سروس کا وہ بھی اچھا ہے کوچز کو مینٹین کیا جا رہا ہے صفائی سترائی کا خیال کیا جا رہا ہے واشروم کا خیال کیا جا رہا ہے ڈی اے صاحب خود واشنگ نیر میں جاتے ہیں ڈی ٹیو ڈی سیو وغیرہ وہ سارے دیکھتے رہتے ہیں اس میں تو ابھی تک تو ہمیں ایسی کوئی کمپلینڈ نہیں آئی اور مسافر بھی سیٹسفائیڈ ہیں کافی عرصے سے ان کا درینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہوگی الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتاؤ جیں کہ ٹھیک ہے صفائی کی بھی صورتحال بہتر ہے مسافروں کی بھی جو لوگوں کا درینہ مطالبہ تھا جنوبی پنجاب کے لوگوں کا وہ بھی پورا ہوئے ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ٹو ملین سے اباب جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹکٹیں بھی سیل ہوتی ہیں اچھا یہ بڑا ٹرینوں کے اندر صورتحال میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو مسافر جو ہیں فری میں بھی سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے کیا کروئے ہیں کی جاری ہیں اور ریلوے ملتان ڈیویجن کی جانب سے کیا کیا جاری ہیں اس پہ گروپ سے ایسٹیز وغیرہ وہ چک کرتے رہتے ہیں ڈی ایس صاحب کا گروپ ہے ہیڈکوارٹر کا ہوتا ہے ڈی سیو وغیرہ یہ چک کرتے رہتے ہیں اگر کوئی ہو تو ان کو پینلائز کرتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں لیکن وہ کم ہے اتنا نہیں ہے رہیچو باقی ارنی کے لحاظ سے ہمیں میٹ ویڈ کر رہی ہے اور اس پہ جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ ہاف ایکسپینڈیچر ہیں اور اس سے زیادہ ہم کمارے ہیں الحمدللہ جی بلکل ہاف ایکسپینڈیچر ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ کمائی کی جاری ہے ذکری ایکسپریس سے ڈی این ون ملتان ڈیویجن عابد رزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس ٹرین کے اندر جو ہے بارہ سو مسافر سفر تیہ کر سکتے ہیں لیکن بارہ سو سے زائل لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ملتان سے کراچی سفر کرنے والے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں ریوینیو کے حوالے سے ذکری ایکسپریس کے تو ٹوٹل جو ہے ٹو ملین سے ابوب تقریباً بیس اکیس لاکھ روپے کی روزانہ کی بنیاد پر ٹکٹیں فروغت ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچت کی بات کرتے چلیں جائیں تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہاف سے زائد جو ہے وہ ہمیں بچت ہو رہی ہے اگر دس لاکھ روپے کا خرچہ ہے تو دس گیارہ لاکھ روپے جو ہے وہ ریلوے ملتان ڈیویجن کو بچت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فری سفر کرنے والے مسافر جو ہیں جو بغیر ٹکٹ کے ٹرین کے اندر چڑھ جاتے ہیں ان کے خلاف جو ہے ڈی ایس ریلوے ڈی سیو ڈیویجنل کمرشل افیسر اور بھی بہت سارے جو سٹاف ہیں ان کی جانب سے کاروائییں کی جاتی ہیں جب تک یہ عمل بند نہیں ہوگا تب تک جو ہے ان کی جانب سے کاروائییں ہوتی رہیں گی بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں خانے وال میں جالی زریعت ویات کی فروخت جانی ہے کاشتکار پریشان جالی زریعت ویات سے کپاس کی فصل تباہی کے دھانے پر ہے پہلے کپاس کا بیج ناکس ملا اب جالی زریعت ویات سے کپاس کی فصل شدید متاثر ہے مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے جانب سے محکمہ زرعت کو کپاس کی زیادہ کاشت کا حدف دیا گیا تو محکمہ زرعت کی ہدایت پر کاشتکار انہیں کپاس تو کاشت کی کاشتکار کہتے ہیں کہ پہلے بیج بہتر نہیں ملا اور اب صورتحال یہ ہے کہ غلہ منڈی خانے وال میں جالی سفرے فراہم کی جاری ہے جس کے باعث جو ہے کاشتکار اپنی فصل کو مزید نقصان ہو رہا ہے مزید ہم بات کریں کاشتکار اپنے سے مزید ان سے جانے گے کیا کہیں گے کپاس کی فصل کاشت کی ہے کنو مسکرات کا سامنہ ہے سر کپاس کی فصل کاشت سے نہیں سکر دیا تھا محمد زرعت نے کیا بھی تک کاشتکار اسی کاشت کی تھی انہوں نے کہنے تھے او دا کرنے مقصد ہے جی ایک تا سپریس سا ہی نہیں مل دی پئی دو نمبر سپریس آ کے موقع دیکھو جی کپاہ نو مولا لگو ہے سکدے جا رہے ہیں بوٹے سکدے جا رہے ہیں کپاہ دے پتے جیدے نو کھائی دے جا رہے ہیں جی کھا دے ہو سا نو مل دی پہ پینتی شتی سو نو گٹو ٹھیک ہے بائیس سو رو پہ گھنٹا ٹوے لے جی دست کیا سکرہ کاریے پانی لائیے کھا دے یہ سپریے دے یہ سپریے جیدی ہو سا دو نمبر مل دیے سپریے کرنا لائے پہلے ہزار پہ بھی گیدا مانگ لائیں دے دو ہزار پہ کلے دے یہ سپریے دے پیسے کی تکوری کریں لہذا میربانی کر کے کوئی اچھی سپریے اچھی کھا سان دیتی جاو ہے تو کوش رہتی بھی کیتی جاو ہے بہتر سپریے دی جائے تو کیا کہیں گے وہ ادارے کہاں ہیں جنہوں نے جالی سپریے کو پکڑنا ہوتا ہے اور کیا صورتیال دے وہ ذلفکار گوری ہے وہ ملتان سے آتا ہے وہ ڈریکٹر ہے انہوں نے یہ دو نمبر سپریے پکڑی ہوتی ہے ان سے پہلے وہ اپنے نمندے بھیج دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ دو نمبر سپریے ادھر رکھ دیں وہ ستوبار جیڑ ہے وہ چیک کر کے چلے جاتے ہیں وہ ان کو جی ملکل کاشکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جس محکمے نے جالی سپریے کو پکڑنا ہوتا ہے وہ محکمہ ہی ملی بھگت سے پہلے اطلاع کر دیتا ہے لیکن یہ ساری صورتحال میں کاشکار سفر کر رہا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نگت رکم دے کے بھی سپریے خریدتے ہیں لیکن سپریے کرنے کے بعد بھی کپاس کی خاطرخہ فائدہ نہیں بہت شکریہ ندیم مغلہ آپ تفصیلات سے اگرہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کورٹ عدو میں تجاوزات مافیا بے لگا شہر کے متعدد چراہوں پر ریڈی مافیا کا قبضہ تجاوزات کی باعث گزرنا محال ہو گیا شہری عذیت سے دو چار حادثات حادثات اور ٹریفک کے جام رہنا معمول بن گیا ہے آپ کو بتائیں حادثات اور ٹریفک کے جام رہنا معمول بن گیا ہے مزی جانتے ہیں شفقت ملانا سے اوٹو دو کے نبائی علاقے سنامہ مین جیٹی روڈ پر تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں دڑا چوک بکی چوک پر اور محمود پور چوک پر ریڑی بانو اور رکشہ بانو نے قبضہ جمعیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا اس کے ساتھ آئے روز حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اسسیسنٹ کمیشنر سے ان کا کیا مطالبہ ہے جی سر بتائیے گا اتنی دیازت تجاوزات ہے آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے السلام علیکم ساتھ سے پہلے میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو ریڑی بانو اور رکشے والی ہیں انہوں نے ہر جگہ ڈیرہ جمعیا ہوا ہے خاص طور پر دڑا چوک جو ہے محمود کوٹ چوک ہے اور چوک پہ جتنے بھی ہیں روڈ پہ جتنے بھی لوگ ہیں ریڑی بان کھڑے ہوئے ہیں اتنی تک ہوتا ہے کہ اگر ایک سواری آج ہے تو دوسری سواری گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی کافی دفعہ اس پہ جاسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ہم میرے ساتھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بانی کر کے روڈ کلیر کروایا جائے جی بالکل یہ شہری مرسات موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کی وجہ سے اور ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ فوری طور پر یہاں ان تجاوزات کو ریڈیوں کو رکشوں کو جہاں سے ہٹایا جائے انہوں نے اسسسنٹ کمیجنر سے بہت شکریہ شفقت ملانا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں لئیہ میں تیز آندھی اور بارش سے تاحال مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش ٹیل انڈس چک ایک سو چودہ چک ایک سو چون اور چک دو سو ارسٹ میں تاحال بجلی بہال نہ ہو سکی فتاپور کے چک چوران میں ایم ایل میں بھی گزشتہ شام سے بجلی بند ہے مزید بات کرتے ہیں زاہد صرفراز سے جی زاہد جبکل جی لئیہ جی لئیہ اور گردو نوان گزشتہ شام ہونے والی تیز آندھی اور بارش وجہ سے مختلف علاقوں میں جو بجلی کی بہالی اور تاحال ممکن نہیں ہو سکی جس کے جسے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بجلی شہری مشکلات کا شکار ہے اگر بات کرتے ہیں لئیہ کے مختلف علاقوں چیک نمر سو چوان ایک سو چودہ اگر دیگر جو علاقے ہیں ان کے اندر تاحال بجلی بہال نہیں کی جاسکی جس کے جسے جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ اس کے بعد تحصیل چوبارہ کے اندر بھی نوہ کوٹ فیٹر رفیق آباد کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی بجلی کی جو بجلی بہال نہیں سکی اس وقت جو بجلی بہال نہیں کی جاسکی جس کے جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس وقت سے اگر بات کریں تو گزشتہ شام ہنوالی تیز ہن آبچانوال تیز آندھی اور بارش میں جاسے مختلف علاقے ہیں جہاں بجلی کے جو پول ہیں وہ گر گیا تھے اس کے ساتھ درختوں کے گرنے کے وجہ سے بھی جو بجلی کی ٹرانسومیشن لائن تھی وہ متاثر اور تحال جس کے بجلی بہال نہیں ہو سکی اس وقت سے وابدہ حکوم سے بہت سے ان کا بتانا تھا کہ مختلف علاقوں کے اندر لائن فالٹ آنے وجہ سے اس وقت جو بجلی کی فہن جو بجلی اسے سپلائی بہال کرنے کا مشکلات سامنا ہے لیکن جال دھی جو بجلی ہے وہ بہال کر دی کی جائے گی وابدہ حکوم بتانا تھا کہ مختلف علاقوں کے اندر اس وقت بھی وابدہ کے جو مختلف ملازمین ہیں جو ٹیکنیک اور سٹاہف وہ کام کر رہے اور دیکھ بہال یہ وہ ممتن ہو جائے گی بہت شکریہ زائد سر فراز آپ ہمیں بتا رہے تھے حاصل پور انتظام یقینہ اہلی شہریوں کے لیے درز سر بن گئی مارکٹ کمیٹی کے بلنے خستہ خالقہ شکار عمدہ مارکٹ کمیٹی ہوف کے سائے میں ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں مولیک عبدالرشید سے بلکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور غلہ منڈی میں موجود ہوں جہاں پر مارکٹ کمیٹی جو ہے سالانہ کروڑ روپے کا ریونیو کٹھا کرتی ہے لیکن مارکٹ کمیٹی کے اپنے دفتر کی حالت انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک صدر لیبر یونین موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی کیا کہیں گے مارکٹ کمیٹی کے دفتر کی حالت انتہائی خستہ ہے مارکٹ کمیٹی کی حالت بلکل خستہ ہے اور یہاں پر کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے حادثہ کی صورت میں جو دور دراز سے یہاں پر اپنے پیٹ بچوں کا پیٹ پالنے کی مجدوری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو جان کا خطر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مارکٹ کمیٹی دفتر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی خطر ہے اور یہ کروڑ روپے کا فنڈ پاتا نہیں کہاں جاتا ہے کہاں نہیں میں گورنمنٹ پنجاب سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آ کر کوئی خصوصی ٹیم بنا کر پنجاب صدہ پر اس کا سروے کیا جائے اور ہمارے حال پر خصوصی مہربانی فرمائی جائے خصوصی سروے کیا جائے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لیبر یونین کے حضرات موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے اس والے سے جو یہاں سے کروڑ روپے کا فنڈ جاتا ہے وہ تو اللہ ہی حافظ پتہ نہیں کہا جاتا ہے لیکن جو ملازمین ہیں مارگر کمیٹی کے وہ اپنی زندگی خطر میں ڈال کے کام کر رہے ہیں ہر ٹیم ان کو خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے کسی ٹیم بھی اچھا تگر سکتی ہے انتظامی ہیں ابھی بھی یہی سوچ لیے کوئی حاصل رونما ہو پھر کوئی عمل آئے عمل تہ کریں تو ہمارا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان اور جو بھی اعلیٰ حکام ان سے مطالبہ ہے غلا منڈی حاصل پور میں ترقیتی کاموں پر توجہ دی جائے اور یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو تھنڈا پانی ہے اس کا بھی معقول انتظام کیا جائے تھنڈے پانی کا بھی معقول انتظام کیا جائے ہمارے ساتھ غلا منڈی حاصل پور کی لیبر موجود تھی جو مارکٹ کمیٹی کے دفتر کی خستہ حالی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ مارکٹ کمیٹی ملتان میں کپاس کی بہتر پیداوار بڑھانی کے لیے سی سی آر آئی کی اقدامات کارٹن کمیشنر ڈائریکٹر سینٹرل کارٹن ڈیسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر زاہد محمود کی روحی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں علی ریا سے جنوی پنجاب کی طرح پاکستان بھر میں اگر بات کی جائے تو کپاس کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے کارٹن سے زگاگاز ہو چکا ہے سب سے اہم جو مسئلہ جسے گفتہ سال بھی خاصتان نخصان پہنچا تھا وہ کلائمیٹ چینج کا تھا موسمیاتی تبدیلوں کی حوالتا خاصتان نخصان پہنچا تھا تو مہرین زراعت اور خاص طور پر بات کی جائے وہ تحقیقاتی دارے ہیں جو کہ کپاس کی پیداوار اور ترقی میں خاص اہم قدادہ کرتے ہیں تو اسی کی پیش نظر آج میں سیسی آرہ میں موجود ہو آج ہمارے سے موجود ہے کارٹن کمیشنر اور ڈیکٹر سینڈر کارٹن سے بات کریں گے کہ جو لیف ٹیکنالوجی ہے جسے ملچنگ کر دی جاتی ہے کھیلیوں میں اس سے کسی تک فائدہ پہنچے گا تاہم اگر بات کی جائے موجودہ موسمی صورتحال میں تو کاشیار کنی فاصل اگر مات کا خیار گیا کہ موسمی شدد کے پیش نظر کون سے ایسے حوامی لیا جو کپاس کی پیدا متاثر کر سکتے ہیں موجودہ صورت کیا کہنا چاہیں گے ایک تکنالوجی کے بارے ہم بتائے گا کہ یہ کیسے فیوری بول دے گے دوسرا یہ کہ سر موسمیاتی تبدیل ہے اس کے طرح زور میں کاش کر کے اقدامات کریں یہ لیف کا مطلب ہے لو ایکسپینڈیچر انوائرمنٹ فرینڈلی جیسے ہمارا محول موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ہم کور کر سکتے ہیں تو دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو انپوٹ کوسٹ ہے وہ تقریباً عادی رہ جاتی ہے کہ مینیمم یوز آف وارٹر ہے جو کہ ڈیفیشنسی وارٹر کی ابھی کچھ دیکھنے میں آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم کور کر سکتے ہیں تو جو اورگینک میٹر ہے اس کو سیف کریں گے جتنی ہماری اخراجات پیسٹی سائیڈ پہ آ رہے ہیں اس کو بھی تقریباً ہاف ہو جاتا ہے اسی ٹکنالوجی سے اور زمین کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو جو موسمیت تبدیلی آ رہی ہیں اس کو بھی ریکاور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ہیٹ بیو آ رہی ہے تو اس سے کورٹن کو بچانے کے لیے اگر ہم یہ ٹکنیک یوز کریں تو ہمارے جو کورٹن کے پودے ہیں ان پر کم سے کم اثرات آئیں گے اس ٹکنالوجی سے ہمارے اخراجات کم ہوں گے اور ہم موسمیت تبدیلیوں سے بھی بچ سکیں گے لیف ٹکنالوجی کا فائدہ یہ ہو گا ایک طرف جہاں موسمیت تبدیلی سے فصل محفوظ رہے گی وہیں دوسری جانب انسیکٹ پیشت کے اٹاک سے بھی صورتیال خاصی محفوظ رہے گی اور تیسے جو اس کا فائدہ ہے کہ زمین کی صحت بے اقرار رہے گی تو مہینے ذرات کے لیے ہم سے کاجے جا رہا ہے کاشکار جو اس بار خاص طور پر موسمیت تبدیلی کے پیشن نظر بیچ کو بھگو کر رکھے دوسری جانبی جو لیف ٹکنالوجی ہے اس کا بھی سوال کریں بہت شکریہ علی ریاض آپ ہمیں تفصیلات سے اگہ کریں تب آپ کو بتائیں جہانیہ میں الجنت فارمیسی کے زیر اعتماع فری میڈیکل کیمپ کیمپ میں مریضوں کا فری چیک اپ اور ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں شہریہ کو طبیعت خرابی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت ہے مزید جانتے ہیں جد حسین بٹر سے جب رکل آج جہانیہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے جہاں جو مریضوں کی فری تشکیز بھی ہو رہی ہے اس کا علاج ہو رہا ہے اور ان کے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی فری کیے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ملک ڈاکٹر بصب صاحب بھی موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں سر بتائے گا کہ آج آپ نے فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے اور کون سے مریض زیادہ آ رہے ہیں اور کیا اتیاطی تطبیر آپ بتائیں گے جی آج ادھر جانئے شہر میں ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا ہے ہیلتھ وائٹ کی طرف سے محمد حسن صاحب نے ادھر ہیلتھ فورمیسی میں ادھر اس ٹائم جو ہمارے پر زیادہ مریض آ رہے ہیں زیادہ تر آج کل کے جو موسم کے لحاظ سے لوگوں کو گلے خراب کی شکایت ہو رہی ہے خانسے کی شکایت ہو رہی ہے اور ان جیسے علاقوں کے اندر جیسے کہ لوگوں کو آج کل مخاص کر ٹی بی کے لحاظ سے لوگوں کو ادھر اگاہ کیا جا رہا ہے اس کے علاق کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور یرکان کے لحاظ سے ہیپوڈائیڈس سی وائرس ہیپوڈائیڈس بی وائرس ملیریا ان سب چیزوں کے لحاظ سے لوگوں کو علاق کیا جا رہا ہے ان کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ آگے بھی معاشرے میں کیسے اس چیز سے اب اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ بھی کائنٹلی بتایا ہے کہ ان امراض سے بچنے کے لیے شہریوں کو کیا اتحادی تطبیر کرنا چاہیے کسے علاج کے لیے سب سے پہلے تو شہری اگر کسی بھی اس طریقے کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں کہ خاص کر کے اگر ان کو بخار کی شدت محسوس کر رہے ہیں زیادہ خانسی محسوس کر رہے ہیں رات میں پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں رنگت پیلی ہو رہی ہے سانس میں دشواری پیش ہو رہی ہے ان کو تو اس صورت میں ان کو فوراں چاہیے کہ ایک دوسرے سے آپس میں ڈسٹنس رکھیں کیونکہ ایسے خطرناک جھرسیم زیادہ تر لوگوں سے قریب تعلقات کے ذریعے ہی ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتے ہیں جیسے کہ آپ نے ڈکٹ صاحب کی بات سنید ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عام امراض ہے گلہ قرابہ بخار ہے اس کے لئے دوسرے جو موسمی بخار ہے ان کی اگر شدت ہو اور بخار تیز ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے روجو کرے اور کوئی بھی بیماری کو عام نہ سمجھے جائے بلکہ فوری طور پر ڈاکٹر سے روجو کر کے بڑا پر اپنا علاج کروانا چاہیے جی بہت شکریہ امجد حسین مٹر آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے